خبیب یونیورسٹی کی الہسان کے نام سے سالانہ فنڈریزنگ کی تقریب کراچی میں ہوئی مختلف شعبہ آئے زندگی سے تعلق رکھنے والے شخصیات نے پاکستان کے ہونہار طلبہ تک رسائی کے لیے ادارے کے بے مثال عظم کو سراہا پاکستان میں میاری عالی تعلیم تک رسائی کے اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے حبیب یونیورسٹی باصلاحیت اور ضرورتمند نوجوانوں کے لیے سکولرشپ فراہم کر رہا ہے کراچی شہر خاص طور پر پوری دنیا میں اپنی جینروسٹی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے تو آج کی شام ہم نے ان کو یہ اپیل کی اپنی کمیونٹی کو کہ ہمارے سٹوڈنٹس جن سے ہم کوئی فیس نہیں لیتے بلکہ ان کو میریٹ پر سکولرشپ دیتے ہیں تو یہ لوگ سامنے آئیں اور سکولرشپ پروگرام میں ہماری مدد کریں حبیب یونیورسٹی کی کمپیوٹر سائنس کی سابق طالبہ صالحہ محمد سلیم نے کہا کہ ہم نے ترقی کا سفر جاری رکھا جس کی وجہ یونیورسٹی کے معاملین کی فیاضی تھی میں نے حبیب یونیورسٹی کی ہنڈر پرسن سکولرشپ پر اپنی پڑھائی مکمل کی ہے اور اس سکولرشپ کے وجہ سے جو یہ ڈونرز ہیں جو کل جا کے کسی اور سالحہ کی ایڈکیشن فائنانس کر رہے ہوں گے اس نے میری زندگی بدل دی کراچی میں منقضہ سالانہ فنڈ ریزنگ تقریب میں شریک شخصیات نے یونیورسٹی کی جانب سے ہونہاں طلبہ تک رسائی کے لیے ادارے کے بےمثال عظم کو سرہا حبیب یونیورسٹی جو کام کر رہی ہے وہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے ہر ایڈکیشن پر کام کرنا اور ان بچوں کی زندگیاں بنا دینا جو بچے صرف فائنینشل کمزوری کی وجہ سے آگے نہ بڑھ پائیں یہ پاکستان کی واحد پرائیوٹ یونیورسٹی ہے جس کے اندر 75 فیصد بچوں کو سکولرشپ دی جاتی ہے فار پروفٹ سکول نہیں ہے لیکن یہ کہ اتنی جنرل سکول ہے حبیب فیملی کا اس میں گرہ قدر خدمات ہیں پاکستان کے لیے اور یہ خاص طور پر ایک بڑا انیشیٹیو ہے کچھ سٹوڈنٹ سے ایسے ملاقات ہوئی ہے جنہوں نے بہت ہی سٹرگل کے ساتھ پڑھائی کی اور بالکل فائنینشلی وہ سٹیبل نہیں تھے لیکن یہاں ماشاءاللہ ان کو دیکھ کر میرا واقع دلکش ہو گیا یونیورسٹی جو بڑا اچھا لیبرل آرٹس کے لیے کام کر رہی ہے تو اس کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا لونرز کا یہ پروگرام تھا اور یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان میں پرائیوٹ سیکٹر کس طرح سے آگے بڑھ کے تقریب میں شریک صدر ہم نیٹورک سلطانہ صدیقی نے کہا کہ ہمیں انفرادی اور اجتوائی طور پر اس طرح کے منصوبوں کا حصہ بننا چاہیے میں آج یہ حبیب یونیورسٹی کی جب پریزنٹیشن دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ دنیا میں ہم سیکنڈ نمبر ہیں فلانترپی کے لیکن ہائر ایڈیوکیشن کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے جو کہ ہر بچے کا فرض ہے فرض کیا ان کا حق ہے اور ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کرے ایڈیوکیشن میں جو کہ خود اپورٹ نہیں کر سکتے تقریب میں مخیر حضرات کاروباری شخصیات ماہرین تعلیم دانشور سمیت دیگر اہم شخصیات شریک ہو ہم سکتے ہیں کہ ہم کی بائی ایڈیوکیشن میں تکریب کی جگہ ہم امی حروم کی بہتے ہیں کہ آپ کو کو مشکل نہیں کر چیئی کونک ہم دانشورت سے نگل کی جو کی تہاک